محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انھی پیشنگوئیوں میں بہت سے علماء کرام غزوہ ہند کا تذکرہ کرتے ہیں یہ غزوہ ہند کیا ہے؟ لڑی جا چکی ہیں؟ یا لڑنا باقی ہے؟ کیا یہ چھوٹے سے لشکروں کی جنگ ہوگی؟ یا لشکروں کے لشکر؟ ایسے افراد کی بھی کمی نہیں جو کہتے ہیں کہ غزوہ ہند صرف سیاسی مقاست کے لیے استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے جبکہ کوئی اسے افضل ترین جنگوں میں شمار کرتا ہے غزوہ ہند کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں پہلے ہندوستان کے بارے میں جاننا ہوگا ہندوستان میں موجود ہندو پندتوں کو فکر ہے کہ ان قریب پاکستان پر منلاتے نحوست کے بادر چڑ جائیں گے اور پاکستان ایک طاقتور ملک کی حیثیت سے اس دنیا پر ابرے گا اور وہ دور پاکستان کا بہترین دور ہوگا اللہ کا قانون ہے کہ جب وہ کسی قوم کو فاتح کرتا ہے تو اس قوم کا دب دبا دشمن کے دلوں میں بٹا دیتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ہندوستان ہمیشہ اسی تیاری میں ہے کہ کس طرح پاکستان کی دفاعی حکمت عملی کو تباہ کر دیا جائے اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ اس وقت پوری دنیا میں شرک بززاد یعنی بٹو کی پوجہ صرف انڈیا میں ہی انتہائی تعداد میں ہوتی ہے اب رہی بات پاکستان کی تو پاکستان تیار ہو یا نہ انڈیا پاکستان کے حوالے سے جس طرح رویہ اور اقدامات کر رہا ہے تو وہ خود ہمیں غزوہ ہند کے لیے تیار کر رہے ہیں تاریخی متعلق سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان حکمران اور فاتحین صدیوں سے ہندوستان آتے رہے ہیں صحابہ کرام غزوات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جس جوش و خروش اور جذب جہاد کے شوق میں سرشار شرکت کرتے تھے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کے نیک بندے ہمیشہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتے کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی والے مارکے میں شرکت یقینی بنائی جائے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے ایک وہ جماعت جو ہندوستان سے جنگ کرے گی اور ایک وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوگی حضرت امام ابن حمل رحمت اللہ علیہ نے غزوہ ہند کے بارے میں تین احادیث منقول کی ہیں آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ہندوستان میں ہونے والے جہاد میں شرکت کا وعدہ لیا اگر میں اس میں شہید ہوں گا تو میں افضل ترین شہیدوں میں سے ہوں گا اور اگر میں زندہ واپس لوٹ آیا تو میں جہنم سے آزاد شدہ ابو حریرہ ہوں گا بیشتر مورخین کا ماننا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تین اولادیں تھی ہام، سام اور یافس حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں کو دنیا آباد کرنے کے لیے ہجرت پر ربانہ کیا اور یوں انسان کی تین نسلیں زمین پر پیلتی چلی گئی ہام دنیا کے جنوبی حصے میں پہنچے اور یہاں سے ان کی نسل آگے بڑی ہام کے چھے بیٹے تھے ہن، سن، ہب، ہبش، آفرنچ، ہرمز اور بویا ان سب کے نام پر ایک ایک شہر آباد ہوا جس میں سن نے علاقہ سن کو آباد کیا اور ٹٹا اور ملتان کو اپنے بیٹوں سے آباد کیا جبکہ ہن نے ہندوستان میں رہنا پسند کیا یہ تمام حقائق ہندوستان کے عظیم موررخ محمد بن قاسم کی کتاب تاریخ فرشتہ سے مخورد موسیقی تاریخ فرشتہ سے مزین موسیقی ای آدیس نقل فرمائی جن میں سے ایک حدیث پاک ہم یہاں نقل کر رہے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ایک کوم ہندوستان پر جہاد کرے گی اللہ تعالیٰ ہندوستان کے خلاف ان کو فتح نصیب فرمائے گا یہاں تک کہ وہ سندھ کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا پھر جب یہ لوگ شام کی طرف واپس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول اگر میں نے اس جنگ کا زمانہ پا لیا تو میں اپنی ملکیت میں موجود ہر نئی اور پرانی چیز بیچ دوں گا اور اس میں شریک ہوں گا جب اللہ ہمیں فتح دے گا اور ہم واپس ہوں گے تو میں جہنم سے آزاد کردہ ابو حریرہ ہوں گا جو شام پہنچے گا تو وہاں حضرت عیسیٰ بن مریم کو پائے گا اور میں اس بات کی ضرور عارض اور کوشش کروں گا کہ میں حضرت عیسیٰ کے قریب ہوں اور انہیں بتاؤں کہ میں نے آپ کے پاس رہنے کا شرف بھی حاصل کیا ہے یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرہ پڑے اور فرمایا یہ ابھی بہت دور کی بات ہے غزوہ ہند کے متعلق بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں کیا اس غزوہ میں لڑنے والا لشکر پاکستانی افواج ہوں گے افغانستان سے آنے والا لشکر ہوگا یا سعودی عرب سے اٹھنے والا لشکر یا کوئی اور لشکر اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ